بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویور کیا حال چلے آپ کا کیسے آپ ہم امید کرتے ہیں جی آپ بلکل صحیح ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو صحتہ اندرستی دے اپنے زمان میں رکھے آمین سممہ آمین ہم آئے ہمیں ہم مارکٹ کر کے گروسری کرنے دی یہاں پر بچے کیک تو پتہ نہیں چوکلیٹیں تو کیا کہاں لے رہے تھے تو میں نے سوچا چلے میں آپ کو تھوڑی سی ویڈیو بنا کر دکھاؤں ویسے میں آپ کو پتہوں یہ والے جو کیک ہے نا یہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں شکین جانے بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں مجھے بھی بڑا پسند ہے یہ تو ہم یہاں سے لیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے کہا چلے آج کیک وغیرہ جو نا ان سے ہی شروع کرتے ہیں ویڈیو تو یہ والے بسکٹی میری تیلے کے گئی تھی گار اتنے مہنگی ہوتے ہیں یہ کھاتی ہے کوئی نہیں پھر میں نہیں سارے کھانے پھائی تو میں کیا ہونتی یہ آئندہ نہ لیں تیری میر بانی اچھا کارے فور کے اندر آگئے ہیں تو میں بچوں کو اور مناسام انہوں کو ڈونڈ رہی میں پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں تو وہ سارے ادھر گھوم رہے ہیں یہاں جی سارا کروکری کا اسمان ہے تو میرا مویز جو ہے نا وہ رو رہا ہے سکولوں آئے تھکے ہیں نہیں تھے ہم سیدھے اس کو لے کے آگئے ہیں مارکٹ کیوں کہ گھر کی گروسری کرنی تھی تو وہ ہمیں بانے بنامنا کرو رہے ہیں اگر میری پساندیا ہے چیز نہیں مل دی وہ نہیں مل دی میں تجھے جاؤ اپنے ابی دنا اللہ بلو بلو چیزیں میں آنے ہیدھر گھوم کر کے یہاں دیکھیں جی در کتنی پیاری کروکری ہے اور یہ پانی والی بوتلیں اور یہ ڈبے کے اندر انہوں نے سپون گانٹے شانٹے سارا کچھ ڈالا ہے اس طرح کے بھی ڈبے جو انہوں نے انہوں نے نکال دی ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں میں نے کہا آپ کو یہ بھی تھوڑا سا دکھاؤں یہاں پر جی گارے فور میں آئے تو سب چیزیں مل جاتی ہیں گھر کی گروسری سے لے کے جی شاپنگ بچوں کی جوتے کپڑے تو یہ دیکھیں کتنی زبردہ سپائیڈر مین والی شلٹر اور کتنی پیاری اور دیکھیں آدھا سپائیڈر مین بلو اور آدھا ریڈ اور اس طرف لڑکیوں کے شوز ہیں اتنے پیارے خوبصورت ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے جامنی پرپل اور یہ نیچے پنک والے دوسری طرف وہ بلو والے جو ہیں لڑکوں کے ہیں یہاں جی مینہ صاحب نے دہیں لے گا اور یہ بچوں نے کیک لے لیا آئیے دیکھیں یہ کیک ہے یا کس میں چوکلیٹ ہے مویز کیا ہے مویز فروٹ کیک پہن پر آئے نا میں سمجھ گیا کلومبا یہ میرے پتر کا دیکھیں کیا کار رہا ہے یہ مکھن ڈونڈ رہا ہے کہتا آپ کو نہیں ملتا میں ڈونڈ دا ہوں مکھن تو یہ دیکھیں ڈونڈ کیا سر آئے یہاں پر یہ ساری برائٹی ہیں جنہیں دہیں دیا نے بہت مزید ہیں ماشاءاللہ دہیں فروٹوں ملے کچھ ایسے ہیں دنہیں فروٹوں ملے پیس بھی اندیں کچھ ایسے ہیں دنہیں جس سرزائکہ ہونڈا ہے اور یہ جو ریڈ کلر کا آپ کو نظر آرہا ہے یہ سب سے مہنگا دودھ ہے یہ کہتا ہے یہ بکری کا دودھ ہے یہ بڑا طاقت والا ٹھیک ہے جی میرے بچے جو پیتے ہیں وہ یہ والا سٹوپری والا میرے بچے نے ایک کی فلیور رکھا چینجیں نہیں کرتے یہاں پر جی بسکٹ وغیرہ ہیں اور بریڈ ہیں اور یہ جو نہیں ہمارا مرونڈا ہوتا ہے نا جیسے ہمارے چاولک کھلیاں وغیرہ ہوتا ہے یہ وہ چیز ہے تو اسکینجوں نے یہ دیکھیں اس طرح کر کے نہ بنائے ہوئے ہیں یہ بڑے نمکین چوکلیٹ آلے مکس فلیور والے ہوتے ہیں تو لوگ لیتے ہیں کھاتے ہیں یہ بھی دی یہاں پر ہیں جی اگ اس طرف جی بلکل بسکٹ کھانے پینے دیا ساریاں چیزیں ہیں یہ نوٹیلا ہے اور ما شاءاللہ اتنی بڑی بڑی بوتلیں ہیں یہ دیکھیں اور یہ جو بسکٹ ہیں یہ نوٹیلا کے بنے ہوئے بسکٹ ہیں یہ بھی بڑے مزے کے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح بھی ساری کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو واپس کوم کے اس طرح ہائیں تو اس طرح بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس طرف ٹھیک ہے جی یہ ادھر بچے اور منا سب لگے ہیں دیکھنے جی ہاں جی یہ ہے 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 یہ ٹوماٹر کا پیسٹ مجھے پوچھ رہے ہیں میں نے کہا یہ ہے ہمارے گھر میں ابھی ختم نہیں ہے پھر لے جائیں گے یہ ہے یہاں پر ابلے چینے یہ دیکھیں کسی وقت ضرورت پڑے امرجنسی میں تو پھر میں یہ استعمال کر لیں تو یہ دیکھیں یہ ساری ورائٹی اور یہ مصروں کی ڈال جائے وہ بھی ابلی پڑی ہوئی مسالہ پھنے سپٹے پکائیں اور کھائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر ساری ڈالیں ہیں یہ دیکھیں یہ جو راجمہ ہوتا ہے یا مو ابلی ہوئی مل جاتی ہے تو میں کبھی ابلی ہوئی استعمال کرتی ہوں کبھی امرجنسی اوور نہ پھر میرا کوشش ہوتی ہی فریش استعمال کریں یہاں جی دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے کہا آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہاں پر جی مکئی کے دانے ہیں میں نے کہا گھر میں کسی وقت سلات وغیرہ اس تم بنائیں تو اس میں ڈالنے کے لیے تو میں نے کہا چلے یہ بھی لے لیتے ہیں اس کی بھی اتنی ساری ورائٹی ہیں بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سا لے اور کون سا نہ لے لے ل لیکن وہ جو سے پاکستان میں فریش چلیاں ملتی وہ زاکا نہیں ہوتا لیکن کام چل جاتا ہے اس طرف جی یہ پانی ہے ابھی پیسے دیں گے ان کو پھر کھانا نا یہاں پر یہ دیکھیں جی یہ ہے جی پانی کی ورائٹی ساری تو ہم لوگ جو لے کے جاتے ہیں پانی یہ والا ہوتا ہے لیکن اس کی پیکنگ دوسری ہوتی ہے میرے خلال آج وہ مکیا ہویا ہے یہاں پر جی کوکنگ آئل ہے یہ دیکھیں اس کی کتنی ورائٹی ہیں گھر کے دوسری کرنے آئے نا تو ایک مارکیٹ میں ہے تو الحمدلل ہر چیز مل جاتی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی میں نے کہا یہ بھی آپ کو دکھا دو اور کتنی ورائٹی ہیں تیل دیاں یہ دیکھیں یہاں پر چلی کا اور یہ جب مٹروں کا بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ آگے جو ہے نا یہ بھی زتون کا تیل ہے اس کی بھی کافی ساری ورائٹی ہیں یہ آگے تک سارا جو نا لاست تک یہ سارا زتون کا تیل یہ ہے اس طرف سارے جو نا یہ سرکوں والے اچار ہیں مختلف ساری اچار ہے وہ کی ورائٹی ہے اور جو آلی وال یعنی کہ زتون ہے وہ یہ دیکھیں یہ بڑے ہوئ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے زفون ہیں جیسے وہ دیر نہیں ہوتے ہیں ہمارے ملکوں میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے سے پیکٹوں میں نہیں ہے اگر کسی نے بڑے نہیں لینے ہو تو تھوڑے سے لینے ہو تو یہ بھی ہے ٹھیک ہے جی میں نے کہا آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں ثابت بھی کٹے ہوئے بھی اور یہ جو ہیں ان کے اندر کچھ اور ڈالا ہے یہاں پر یہ اٹھالین چاول ہے جیسے ہم لوگ موٹے چاول پکاتے ہوتے ہیں کسی وقت سکورہ سے تو بولتے ہیں جیسے ہم سوپ بناتے ہیں یہ انہی کی ایک ورائٹی ہوتی ہے اور یہ کافی اچھے اور کافی مزے کے بنتے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھیں یہ قدو والا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کے اندروں نے سب کچھ ڈالا بس پانی ڈالیں تھوڑا سا ککنگائل ڈالیں اگر آپ کے بس زتون کا سادہ ہو جو بھی ڈالیں اور پکائیں اور کھائیں مزے سے اور یہ کوئی اتنے سستے بھی نہیں ہیں دو ایروکائک ہے یہاں جی چیپس ہیں بچوں کو ساتھ اسی لیے لے کے ہیں تھے کہ اپنی پسند کی چیزیں لے لیں کیونکہ وہ سکول میں دس بجے جا کے بریک ٹائم کھاتے ہیں تو پھر وہ اپنی پسند کی چیزیں لے جائیں گے تو پرابلم نہیں ہوگی تو یہاں اس طرف مچھلی ہے تونوں کہتے ہیں اس کو یہ مختلف ورائٹیوں کی ہے جی ٹھیک ہے جی یہ مجھے ڈونڈ رہے ہیں کہ ہماری ماما گم ہوگی یہ دیکھیں آکھیں مجھے جپیاں ڈال دیں افداس ہو گیا سب اپنے مرنڈے کے لیے لیں جو جو کھانا ہے آپ نے تو چوکلٹ کی چیزیں نہیں ساری لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ جی ساری کی ساری لائنیں جو انہیں یہ ہے چیپس کی میں نے کہا یہ بھی آپ کو دکھا دوں اچھا اس طرف ساری آگے مہینیز لیتے ہیں مہینیز کی اتنی ورائٹی ہیں سمجھ نہیں آتی بندہ کیڑی لے تکیڑی چھڑے لے لیے کونسی لیے مناسہ برانے ہی لے جڑی نے تین پسند دیں صحیح یہ ٹھیک ہے جی تاڑی تین پسند دیں تو یہ ہے جی در کیچپ وغیرہ ساری تو میں نے کہا آپ کو یہ بھی تھوڑی سی دکھا دوں یہ بھی آپ دیکھ لیں اس میں چکن والی بھی ہے سادھی بھی ہے ہم تو سادھی لیتے ہیں کیونکہ نویرہ سادھی پسند کرتی موئی تو ایسے ہی نہیں کھاتا اس لائن میں جی سارے جوس ہیں تو یہ آڑو کا جوس ہے یہ آگے مکس فروٹوں کا جوس ہے اوپر خالی آڑو کا ہے اس سے اوپر پائناپل کا ہے ناش پتی کا ہے مطلب سارے فروٹوں کا مکس جوس ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کون سے لیتے ہیں تو کون سے نہیں لیتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں مناس آپ جو نا وہ دو بوتلے جوس کیوں نے چکی ہوئی ہیں مناسو نہیں مناسو نہیں اوہ ماشااللہ دو دو بوتلہ جوس سانیہ لے کے ان کے ایک صبح نو پیوانگے دوپیر نو پیوانگے ان کے شام نو پیوانگے ان کے ارلاہ رلاہ کے پیوانگے چلیں جی میرے بچے یہاں پر جی بریوش وغیرہ ہیں بسکیٹ بسکیٹ ہیں تو جیلیاں ہیں مطلب انہوں نے تھوڑی تھوڑی سی جیلیاں اس طرح ڈکائیں ہیں کہ بچے آئیں دیکھیں تو کچھ نہ کچھ تو لیں میں نے بچوں کو بولا ہے کہ تم لوگوں نے جو بریک ٹیم کھانے کے لیے سکول لے کے جانا لے لو ابھی بچے گھوم رہے ہیں پتہ نہیں کیا لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر زیادہ چیزیں چوکلیٹ والی ہیں تو بچوں کو فیسم ہی نہیں آتی کوئی ماں آفر آکے چوکلیٹ لیں لیں لیتے ہیں بسم اللہ کہ تو میرا پتہ چوکلیٹ آرہا ہے انہا بسکوٹ کتے رہا گیا ہے پتہ یہ دیکھیں یہ چوکلیٹ والی لے آیا ہو یہ میرے بچے یہ دیکھ لے رہے ہیں یہ کریم والا ہے یہ چوکلیٹ والا ہے یہ ساری چوکلیٹ کی بھی چیزیں گم گم کے لیتے ہیں میں نے بچوں کو بولا یہ بریوش لے لو یہ جو ہے نا یہ اس کے اندر دودھ ہے اور کریم کی لیر لگی ساری دودھ کہہ رہی ہوں مطلب انہوں نے کہایا کہ دودھ کے ساتھ کھائیں تو وہ مجھے لگا دودھ ہے تو بچوں نے یہ نہیں لیا وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے وہی لینے جس میں چوکلیٹ کا فلیور آئے لے میرے بچے نے یہ بھی لے لیا اس کے اندر بھی چوکلیٹ کے چنگس پڑے میں نے اس نے کہا یہ تو میرا فیوریٹ ہے ہاں جی پتر یہ یو یو پر لگیا ہے محیز یہ دیکھا ہے در اس کو نظر ہی نہیں آئی یہ سامنہ جی نہیں آن دی یہاں پر یہ ہے جی چینی یہ بھتر لے لیتے ہیں یہ شاپر کے اندر یہ ہم لے رہے ہیں چینی یہاں پر یہ ہے جی چینی یہ رہی چینی یہ تین ہمیں چائے میں ڈال کے دیں پورا پیکٹیں ہمیں چاہیے یہاں پر خوبصورت سی بسکٹوں کی ورائٹی ہے یہ دیکھیں مینا سابانی پتہ نہیں کدھر گئے یہ اس طرف جی کیک شیک بہین ہے چلیں جی اب ہم نے شاپنگ لیے کار گار کی گروسری لیے شاپنگ کیری گار کی گروسری ہم نے کار لیے تو اسی کے ساتھ ہم کرتے ہیں ویڈیو ختم اور آپ سے چاہتے ہیں اجازت امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو ہم کسی اور جگہ پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ